بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد بگ کیا کریں تاکہ اسی جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیوز اور نئی سے نئی معلومات لے کے حاضر ہوتا رہوں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرد بگ کے حوالے سے کہ مرد بگ کا ہماری دل کی فصل پر کیا نقصان ہے کس طرح حملہ کرتی ہے اور اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں پودوں پر اس کی کیا کیا علامات ہیں یہ کس طرح ہمارے پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے کس طرح یہ پیداوار کو کام کرنے کا باعث بنتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مرد بگ ہے کیا یہ دراصل اکثر کاشکار اس کو پہچانے میں گلتی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ کپاس پر جو سبس سیل ہے اس کے ساتھ بالکل مشابط رکھتا ہے اس کی طرح ہی دکھتا ہے تو مرد بگ کرتا ہے کہ جو ہمارے تل کے پودے ہیں اس پر پتوں اور پھولوں پر جو ہے رس چوستا ہے وہاں پر رس چوستنے کے ساتھ جو ان کے پتے ہیں اور جو پھول ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے کمزور کرنے کے ساتھ جو پتے ہیں وہاں پر کھرچے ہوں گے وہاں پر کھردرے ہوں گے اور پھول کمزور ہونے کے ساتھ وہاں پر خوشک ہو کے گر جائے گا یا ویسا ہی گر جائے گا تو اس طرح وہاں پر جو پھول اور پتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے وہاں پر رس چوستا ہے اور بعض اوقات یہ جو پھلییں ہیں ان کا بھی رس چوستا ہے ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو وہاں پہ نقصان پہنچانے کے ساتھ جو پودہ ہے کمزور ہو جاتا ہے پودہ صحت مند نہیں رہتا تو اس حورت میں جو میرڈ بگے ہیں ہمارے پتوں پر پھولوں پر اور پھلیوں پر نقصان پہنچاتا ہے رس چوستا ہے پودے کو کمزور کرتا ہے اور پیداوار کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جب وہاں پہ رست ہوتا ہے تو رست ہوتنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک لیزدار مایہ خرج کرتا ہے لیزدار رغوبت خرج کرتا ہے جس کی وجہ سے پتوں پر کالی کالی اُلی لگنا شروع ہو جاتی ہے پتے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جس کے وجہ سے ہمارا جو خوراک بننے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے پتے کی جو گروت ہے جو بڑھ ہوتری ہے وہ بھی رک جاتی ہے پودا رک جاتا ہے پودا خوراک نہیں بنا پا رہا ہوتا جس کی وجہ سے ہماری جو پیدا وار یا خوراک بننے کے ساتھ ساتھ متاثر ہوتی ہے تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کی پہچان کس طرح کر سکتے ہیں چونکہ یہ بہت ہی چست ہوتے ہیں ان کی حرکت بہت دا تیز ہوتی ہے تو دور سے آپ اس کی پہچان نہیں کر پائیں گے تو آپ کو نزدیک پتوں پر اس کی پہچان کروا دیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے بلکل جو سبست الہی کے ساتھ اس کی مشابت ہوتی ہے تو اس کی پہچان آپ کو مزید کروا دیتے ہیں پتوں پر پھولوں پر یہ کہ کس طرح وہاں پر موف کرتا ہوا حرکت کرتا ہوا پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہاں سے رست ہوتا ہے اور پیداوار کو کم کرتا ہے تو اس کے بعد بات کریں گے کہ اس کا کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے یہاں پہ جو میرڑ بگ کے بچے اور بالک ہیں پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سانے سے یہ میرڑ بگ کا جو بچے ہیں کس طرح یہاں پہ بیٹھا ہوئے اور نقصان پہنچاتے ہیں پودے کو اور یہ اس کا بالک ہے کس طرح یہ موف کرتا ہوا حرکت کرتا ہوا تیزی سے پھول پہ پھیر دیا اور وہاں سے جو ایرس چوچتا ہے کس طرح یہ بڑا تیزی سے موف کرتا ہے وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے اس کا ویڈیو بے کور کرنا بڑا مشکل ہے پھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول میں تقریباً تین سے چار جو ہیں یہ میرڑ بگ پھیر رہے ہیں اور ہر پودے پہ اس کی بہت زیادہ شدت ہے بہت زیادہ حملہ ہے یہاں پہ ایک پتے پہ بیٹھا ہوا ہے شرے مر چکے اب یہ ہلے گا نہیں یہاں سے کس طرح یہاں پہ کھردرے ہوئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کھرچے ہوئے ہیں پتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتے کی حالت کیا گا یہاں پہ جب رست ہوتا ہے تو اس کی جو رنگت ہے پودے کی پتے کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو اس میرڑ بگ کے کنٹرول کے لئے مختلف طریقہ کار کیا جاتے ہیں مختلف سپریوں کا مختلف زہروں کا اندخاب کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ہم کنٹرول کر سکیں تو اس میں سب سب پہلا زہر جو استعمال کیا جاتا ہے اس میں کلور فینا پائر اس کی مقدار آپ نے ڈیڑھ سو ایمل پرکڑ کے حساب سے استعمال کرنی ہے اگر زیادہ حملہ ہے تو اس کی صورت میں آپ دو سو ایمل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو پانی کا استعمال کرنا ہے تقریباً ایک سو بیس سے تیس لیٹر جو ہے پانی کا استعمال کرنا ہے پودوں کو نہلا دینا ہے تاکہ اس کا ہمیں اچھا کنٹرول ملے اس کے علاوہ جو دوسرا زہر اس کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ایک لوتھ ہینا ڈین ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اس میڈر بھگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسرا زہر اس کے لئے سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں ایفیکٹیو ہے اس کے اثرات اچھے ہیں اس میں آپ میڈا کلور پرڈر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پاوڈر والا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں دو سو سے ڈائی سو گرام جو ہے پر اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے اگر آپ مایا والا استعمال کر رہے ہیں لیکوڈ والا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے بھی دو سو سے ڈائی سو ایمل پر اکڑ کے حساب سے استعمال کرنا ہے اس کے اچھے نتائج جہاں اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ میرڈ بگ کو کانٹرول کر سکتے ہیں اور جو پودے کی کھوراک بننے کا عمل ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اچھی پیدا وال لے سکتے ہیں تو اس طرح آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرڈ برگ کو کانٹرول کر سکتے ہیں شناخت کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائف بھی کریں دوسرے کا اس کاروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ ضائع بھی ہو اور اس طرح معلومات کا سلسلہ ہمارے درمیان چلتا رہے اس کے علاوہ آپ کسی اور بھی مسائل کے مطلق ہم سے کامنٹ بوکس میں سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا برپور تعاون کریں گے تو اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ